بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم الحسن بازمہ ہوں آج چودہ اکتوبر ہے اور جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پورے لاہور میں بالخصوص اور بالعموم پورے پنجاب میں بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ خوفناک قسم کا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے لاہور میں تو یہ احتجاج خوفناک حد تک پھیل چکا ہے یہ صرف اب کیمپس نمبر ٹین جو کہ پنجاب کالج کیمپس نمبر ٹین جو کہ گلبرگ والا کیمپس منتا ہے یہ اس حد تک محدود نہیں رہا ہے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ناظرین اکرام جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے کچھ دیر پہلے اس واقعے کی اوفیشلی تصدیق ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے وزیر تعلیم پنجاب نے آپ بالکل صحیح سننے ہیں وزیر تعلیم پنجاب نے اس کی تصدیق کی ہے ان کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بھی چلا دوں گا اور اس واقعے سے جڑی خوفناک قسم کی نئی تفصیلات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ ایک انڈیویول کا واقعہ نہیں ہے کیسے اسے سسٹم پروٹیکٹ کرتا ہے کیسے سسٹم اسے مکمل پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے یہ پورے کا پورا واقعہ اب کھل کر ناظرین اکرام سامنے آ چکا ہے اب جس طرح سے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور جو چیزیں شروع ہو چکی ہیں ناظرین اکرام کل ایک اور بہت بڑا احتجاج آپ کو پتا ہے اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے طلبہ کو کہ آپ سارے نکلیں باہر پورے پنجاب کے طلبہ نکلیں اور ہمارے ساتھ اسلامباد چلیں تو یہ اب چیزیں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہیں جیسے منگلہ دیش میں بھی آپ کو بتا ہے کہ طلبہ نے یہ احتجاج شروع کیا تھا اور پھر بات کہاں سے کہاں نکل گی تھی پھر وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی تھی پھر حسینہ واجد صاحب کو 30 منٹس دیا گئے تھے کہ آپ یہاں سے ملک چھوڑ کر چلی جائیں ابھی شروعاتی طور پر یہ معاملہ اتنا پہچیدہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس حد تک چیزیں ہوں لیکن جو غصہ میں نے آج دیکھا ہے جس طرح سے کیمپیسز کے دروازے توڑ دیئے گئے اور جو بربریت آج پرائیوٹ گار سے کروائی گئی ہے کہ بچیوں کے بازو مرودے گئے اور تیرہ طلبہ کے جو ہے نا وہ ڈنڈے مار کر سر پھار دیئے گئے اور جس طرح سے آج سیدھا سیدھا مطلب ایک ظلم اور جبرک والا محول بنایا کیا ہے اور پورے الیکٹرونک میڈیا نے اسے باک آٹ کیا ہوا ہے پورے کا پورا الیکٹرونک میڈیا اور جو کچھ چلا رہے ہیں جو کچھ چلا بھی رہے ہیں وہ نیجی کالج کے نام سے بھائی موہ میں گھنگریاں پڑ جاتی ہیں آپ کا نام لیتے ہوئے کہ کون سا کالج ہے اور اسے بھی حد سے زیادہ بڑھ کر نا دنے کرام کچھ چھتریاں ہیں مالکان کی سیٹھوں بھی کچھ چھتریاں ہیں وہ چھتریاں انہیں بچانے آ چکی ہیں تو پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا اس واقعی کی تفصیلات ہیں اور میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلا دوں گا جس میں جو سبائی وزیر تعلیم ہیں اس پورے واقعی کی تصدیق کر رہے ہیں اور کیا یہ احتجاج واقعی صحب تک بڑھ سکتا ہے کہ یہ احتجاج پھر یہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور وہ نکل کر باقی جو پولٹیکل ایک احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر بھی شامل ہو جائیں یا یہ صرف کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے وہ انوائٹ تو کر رہے ہیں ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں لیکن سٹوڈنٹس چکے آرگنائز نہیں ہے کوئی ان کا ایک خاص لیڈر نہیں ہے کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے تو بس اگرم سے شروع ہو اور کام شروع ہو چکا ہے تو کیا یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے اس کے اوپر بھی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرنا ہے دوسرا ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے خبر ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے اگرم سے میں نے صبح بھی بتایا نا کہ سموک سکرین بنانے کی کوشش کی گئی آج وزارت داخلہ کا وہ بیان آنا نہیں چاہیے تھا جو آ گیا ہے لیکن بہائنڈ سین پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے ابھی محمود اچکزئی صاحب بھی اس میں اکود پڑے ہیں اور پھر تیسری خبرنانے کرام نمبر گیم کے حوالے سے ہے تحریکین صاحب جو دعویٰ کر رہی تھی ہے ہمارے تمام ایم این ایز محفوظ ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا اور میری اس بات پر بڑے سارے لوگوں نے مائنڈ کیا تھا میں نے تین مندوں کا بتایا تھا کہ یہ تو کنفرم نظر آ رہے ہیں آپ کچھ اور چیزیں بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں سینٹ کے اندر اور قومی اسیمبلی کے اندر تو وہ چیزیں بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے نالنے کرام یہ پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ جو اشرافیہ کا پورا ایک نظام ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ان کے ہاں ہونے والے واقعات کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کے کہیں بزنسز کو نقصان نہ ہو جائے ان کے کاروباروں کو نقصان نہ ہو جائے کیسے اس کو دبایا جاتا ہے اس کی وہ مثال آپ کے سامنے دیتا رکھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے طلبہ نکلے ہوئے تھے احتجاج کر رہے تھے بے شک ان کو کتنے بھی دھمکیاں دی گئی ان کو مار پیٹ کی گئی لیکن وہ احتجاج کر رہے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو جنللسٹ ہیں وہ ساتھ کڑے ہو جائیں ہمارے پیٹی بھائیاں ساتھ ہم گھڑے ہو جائیں اور ان کے ہم آواز میں آواز ملائے اور ان کے کہیں کہ جو ظلم ہوا اگر ایسا ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے میں ناظرین کرام ایک تو بائیکوٹ اور دوسرے میں کچھ لوگ ایسے آگئے جو کہ اس کالج کے انٹرسٹ کو یا ہم کے مالکان میاں آمیر محمود صاحب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سامنے آئے مثال دیتا ہوں کیسے کس طرح سے اور کیا ہوا سنیے جناب عمر چیما صاحب کے میں کچھ ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھنا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کس کس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کون کون ہوتا ہے آپ نے تمام بڑے چینلز کے اوپر نہ دیکھنا میں اس کا بائیکوٹ دیکھنا بلاگ آٹ کیا ہوگا کوئی خبر ہی نہیں ہے اور جو خبر دے رہا ہے نیجی کالج کے حوالے سے ہم پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہیں جس لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے اس لڑکی کا والد پولیس کے پاس دوائیاں میریکل رپورٹس اور ایکس رے لے کر بیٹھا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی بیٹی فریکچر کے باعث زخمی ہوئی اس لیے کالج نہیں جا رہی اور ان کو کہہ رہا ہے خدا رہا ہماری جان چھوڑنے بلا وجہ ہمیں بدنام نہ کریں پھر جناب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اب یہ پورا تھرڈ لکھا ہوا ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اب تک حقائق کالج کی ریجسٹریشن کینسل ہو گئی ہے لیکن ابھی تک متاثرہ لڑکی بارے پتا نہیں کونسی ہے جو نام بتایا جا رہا ہے اس نام کی تین لڑکیاں ہیں ان کے والدین سے پوچھا گیا انہوں نے اس طرح کے کسی بھی واقعے سے انکار کر دیا ہے این ممکن ہے چھپا رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں یہ کالات پولیس نے بیان جاری کیا تھا اگر اس سے متضاد کسی کے پاس معلومات ہے تو شیئر کریں مثال ہے جی پولیس نے کیا بیان دیا ون فائیو یا کالج انتظامیہ کو واقعے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے کالج انتظامیہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے جلد حقائق سامنے آئیں گے متاثرہ بچی یا والدین کے سامنے آنے پر مزید کاروائی عمل میں لائے جائے گی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے باوجود واقع سے متعلق قویتہ کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا ہے سوشل میڈیا کی خبر نجی کالج کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے حقائق جاننے کے لیے لاہور پولیس واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے عمر چیما صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میری کالج انتظامیہ سے بات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایڈمیشنز ہونے والے ہوتے ہیں کالج کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا جاتا ہے سمجھ میں آگی یہ بات آپ کو عمر چیما دی گل پلے پہ رہی جے وہ ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کالج کی ریپیوٹ کا مسئلہ ہے اصل میں کالج کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچانے کیلئے مخالف ہین ایسا کر رہے ہیں اب میں ناظرین کرام گورنمٹ کے یعنی کہ حکومت پنجاب کے یعنی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے منسٹر ایڈوکیشن وزیر تعلیم جن کا جو نام ہے وہ رانا سکندر حیات ہے وہ اسی کالج کے باہر کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں سنیے درہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو خود سننے درہ آج ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی پھر اس کے بعد یہاں کے کیمرہز آف کیے گئے اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں مجھے یہ بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ تو سوشل میڈیا کا واقعہ ہے سوشل میڈیا نے اہمیں ادھم مچایا ہوا ہے تو رانہ سکندر ہے یا جو کہ وزیر تعلیم ہے وہ وہاں پر اس کالج میں کھڑے ہو کہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان بچوں کے پاس کیا اب جانا تفسیرات سنیے پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کس نے کیا کہ بھائی جس کو آپ نے مہنگا ترین کالجز کے اندر یہ کالج آتا ہے جس سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے یار اس طرح زیادی سے بات ہے obviously کالج تو نہیں چاہتا ہوگا یہ کیا جائے یا کالج تو نہیں چاہتا ہوگا کہ نہ ہی اس وہ گارڈ کو اس نے کوئی حلہ شریف دی ہوگی کہ تم یہ کھڑو چلیں گارڈ کی بغیرتی تھی یا whatsoever what happened وہ جو ہوا ہو چکا کالج نے کیا کیا ناظرین اکرام ان کیمرہز کو ہٹایا ویڈیوز ایویڈنس ریموو کیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وزیر تعلیم ان کے کہہ رہا ہوں ان کے کہہ رہے ہیں اچھا جی ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ ہٹائے ضائع کیے گئے آڈیوز اور ویڈیوز جو ریکارڈنگز ہیں وہ بچوں کے پاس ہیں جو پرنسپل کہہ رہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں ایک اور جگہ کے اوپر انہی صاحب سے جناب رانا سکندر حیات صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہے یہ جالی ہے یا کچھ اس طرح سوشل میڈیا پہ یا ہائپ ہے تو انہی رانا سکندر حیات صاحب نے کہا جی میری دانست کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے تو جب مریم نواز صاحبہ کا ایک وزیر یہ تصدیق کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پورے لہور میں اودھم مچا ہوا ہے طلبہ سڑکوں پر ہیں جیل لوڈ کو بند کر کے ان کی گرفتاریاں طلبہ کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں سر پھوڑے جا رہے ہیں ناک پہ ڈنڈا مارک ایک سٹوڈنٹ کا ناک توڑ دیا ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے ہمارا الیکٹرونک میڈیا کہاں پر ہے ہمارا الیکٹرونک میڈیا کہاں پر ہے کیا اس نے کچھ دکھا رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے تو کچھ میں صرف ایک چیز کہتا ہوں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ جھوٹ سچ ہوتا ہے جھوٹ سچ ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں میں کہتا ہوں جی بلکل ایسے ہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے کوئی سچی بات نہیں ہے جو ایجنڈا ہے اسے کہتے ہیں ناغنے کرام اسے کہتے ہیں گیٹ کیپرز اسے کہتے ہیں واش ڈاگز انہیں کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وہ فلٹر کرنے کے لیے کون سی معلومات آپ تک پہنچنی چاہیے کون سی نہیں پہنچنی چاہیے یہاں پر سیٹھ کا انٹرسٹ انوالو ہو گیا خبر کی چھٹی خلاسی تاٹا بائی بائی اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں یہ ناریٹیو اس طرح سے یہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا آپ تک پہ پہنچنا چاہیے جو پہنچنا چاہیے وہ کس طرح سے پہنچنا چاہیے آج سوشل میڈیا ہے پیچھے چلے جا کے دیکھئے کتنی ساری چیزوں میں نیرٹیو اس طرح سے الیکٹرونک میڈیا نے کنٹرول کیا ہوگا کس طرح سے یہ الیکٹرونک میڈیا ہمارے نیرٹیو کو کنٹرول ہماری سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے کب کبھی آپ نے سوچا ہے جس کو دل چاہتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں اب چلیں اسی لیے ناظرین کرام یہ سوشل میڈیا کے خ گام پھیلتا چلا جا رہا ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جن میں صدام ترین وغیرہ ہیں انہوں نے ٹیک کر کے انہیں کہا ہے کہ جناب طالبہ کو دعوت دی ہے دعوت دے کے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ اسلامباد چلیں کل ہمیں احتجاج کریں اور اسلامباد میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا آپ بھی مظلوم ہیں ہم بھی مظلوم ہیں آئیے مل کر اس حکومت سے احتجاج کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے لگتا ہے میں مجھے میرا خیال ہے کہ یار یہ نہیں نہیں اس ٹھیک ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے ایک الگ معاملہ ہے نہیں ایسا نہیں لیکن ابھی میں کچھ واتس ایپ گروپ دیکھ رہا تھا جس میں بہت ہی کریڈیبل لوگ ہیں میں کچھ ایسے واتس ایپ گروپ دیکھ رہا تھا جس کا اوگیسلی میں بھی حصہ ہوں ان واتس ایپ گروپوں کے اندر بہت بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے نام اور وہاں پہ پہ پتا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پچھلے منگل کا واقع ہے تو آج کیوں احتجاج ہو رہا ہے یہ جب بھی چینی پرائم منسٹر نے یا اس نے آنا ہوتا ہے اس طرح کہ ان کے احتجاج ہوتا ہے یعنی کہ اس واقعے کے اندر بھی ناظرین کرام سازش کا پہلو ڈھونڈا جا رہا ہے سازش 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 کہ جب بھی پرائم منسٹر چینی پرائم منسٹر آنا ہوتا ہے تو یہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یعنی کہ میں حیران ہوں کہ ان کی متیں ماری جا چکی ہیں ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں اور انہیں کخ نظر نہیں آ رہا یعنی کہ یہ تنی اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کیا بولے جا رہے ہیں کیا کہے جا رہے ہیں ناظرین اکرام رانہ سکندر آیات کا وہاں پر چلے جانا اور مریم نواز صاحبہ کا ان کو وہاں پر بھیج دینا کالج کی ریجسٹرشن کینسل ہو جانا گارڈ کا گرفتار ہو جانا یہ ساری چیزیں اس وقت طلبہ کو تھنڈا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں اگر طلبہ تھنڈے ہو گئے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ادروائز جو کہ پورے ملک میں ایک احتجاج کسی صورتحال ہے پھر مجھے یہ احتج احتجاج پھیلتا ہی پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر مجھے یہ احتجاج رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس پھر دیکھیں ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک واقعہ پورے کیا ہوا تھا کیا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا آپ کے خیال میں کیا دعوت نامیں بھیجے گئے تھے کوٹا سسٹم پر ایک فیصلہ آیا تھا وہ بھی سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا تھا حسینہ واجد نے تو فیصلہ بھی نہیں کیا تھا اس کے پر طلبہ کھڑے ہوئے اور پھر وہ یہ جا وہ جا پھر وہ پھیل گیا احتجاج یہاں پر تو آلیڈی احتجاجی سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے تو یہ جو نوجوان طلبہ ہیں آبیسلی ان کے اندر ایک اگریشن ہے نا وہ جو آبیسلی پولیٹیکلی ملک کے اندر ہو رہا ہے تو این ممکن ہے کہ اگر یہ پھیلتا گیا احتجاج تو پھر ہو سکتا ہے کچھ اس طرح چھوڑے دوسرا جہاں تک عمران خان سے ملاقات ناجنے کرام بڑی ایک ڈائیورجن کریئٹ ہو چکی ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے وہ ماننی رہا وہ وزارت داخلہ نہیں ماننی حالانکہ کچھ دیر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کی پی کی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھر ٹھیک ہے دم ادھا مست کلندر کریں اور وزیراعلہ بھی کل وہاں سے چلیں گے اور وہ بھی احتجاج کے لیے آئیں گے یہاں پر کور کمیٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں گے اور وہ نہیں باز آئیں گے وہ کریں گے وہ اٹھیں گے اور چلیں گے اور کریں گے جو کر سکتے وہ کریں گے لیکن ناظرین کرام ایسی پوری صورتحال میں مولانا فضل الرحمن صاحب محمود خان اچکزائی صاحب جماعت اسلامی کے لوگ یہ بیچ میں پڑ چکے ہیں اور یہ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی یہ ایسا کیجئے کہ کل کا دن نکال لیں یعنی کہ پندرہ تاریخ کا دن نکال لیں اس کے بعد احتجاج کر لیں این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے رات کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم ان سب کی بات ماننے لیکن ہم کل کا تاریخ تک لے جائیں گے ہم اپنا احتجاج سولہ تاریخ کو کریں گے ایسے میں جب یہ سارا صورتحال بن رہی ہے تو ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی اتا دوں کہ نمبر گیم بھی ترکٹ پلٹ ہو چکی ہے بڑے بڑے دعوے تحریک انصاف کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نمبر محفوظ ہیں ہمارے بندے محفوظ ہیں میں آپ کو تازہ ترین اطلاعات بتا رہا ہوں کونی جے محفوظ ایم این نیز کوئی نہیں جے محفوظ آپ کا جو دل کرتا ہے اس کو جس طرح سے دل لے ایم این نیز کم از کم قومی سمبلی میں کوئی نہیں محفوظ سینٹ میں رولا ہے سینٹ میں مولانا فضل و ریمان چاہیے ان کو ادروائز یہاں پر تو قومی سمبلی میں تو انہیں مولانا فضل و ریمان بھی نہیں چاہیے یہ جو کازی فائز عیسہ صاحب نے میربانی کی ہے نا وہ میربانی لے دے جائے گی سب کو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ این نیز محفوظ نہیں ہے سینٹ میں ان کو یہ چاہیے ہیں اور یہ ایک ایسی بدبختی میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک کی ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج رات تک کوئی بھی سنس پرویل کرے گی مجھے لگتا ہے کہ کل ایسی او کی موجودگی کے اندر احتجاج نہیں ہوگا میری ذاتی میری ذاتی ایک مجھے میں انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں اپنے انیلیسز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں انفرمیشن تو یہ ہے کہ اس وقت تک بہت بڑا ایک کٹ ہوا ہے اور انہیں کہا جے کل تن دینا پھر گورنمنٹ کو تن دینا اگر انہیں ایسا کیا اور وہ بھی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ کام پر رہی ہے کپ کپا رہی ہے کہ اب کیا کریں وہ بھی ڈری ہوئی ہے اور ادھر سے جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرا انیلیسز ہے دیکھتے ہیں اور آپ اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں گے اپنا خیال لکی خدا حافظ پاکستان زندہ بات